دوستو ہم کسی بھی شخص کے بارے میں خود سے ایک رائے قائم کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کریں کیونکہ اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں کسی کو فون کیا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا اور اگلا بندہ فون نہیں اٹھا رہا یا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ٹائم نہیں دے پارا صحیح طریقے سے تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں یا بندے میں اٹی ٹیور بڑھا ہے یہ بندہ ٹائم نہیں دیتا یہ بندہ جو ہے وہ فلاں مسئلے میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا حالانکہ کئی دفعہ وہ مصروف ہوتا ہے ہم اس کا عذر تلاش کرنے کے وجہے ایک رائے قائم کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی قسم کی رائے قائم نہیں کرنی نتیجے تک نہیں پہنچنا جب تک کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ تیہ نہ ہو جائے ہم اس کے ساتھ بات چیت نہ کر لیں ہوتا کیا ہے ایک شخص ہے اس کو میں نے فون کیا کہ فلان کام ہے اس نے فون اٹھایا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے میں آپ کا کام کر دیتا ہوں اب آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اس کو فون کیا اس نے فون نہیں اٹھایا ایک بار کیا دو بار کیا چار بار کیا اس نے فون نہیں اٹھایا اب میں خود سے ایک رائے قائم کر لیتا ہوں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں وہ کیا ہے بندہ جو ہے نا میرا کام کرنے ہی نہیں چاہتا اس بندے کو کام کہہ دیا ہے اور کئی دفعہ ایسرہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیتا ہوں یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور دوبارہ میں اس کو فون نہیں کرتا یا وہ بھی کسی وجہ سے فون نہیں کر پاتا تو میں کہتا ہوں یار فلان بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو فلان جگہ پہ کام کہا تھا اس نے دھوکہ دیا میرے بھائی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کئی دفعہ میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بندہ کئی دفعہ مصروف ہوتا ہے ایک مرتبہ کیا ہوا میرے ایک دوست تھے اور بڑی گہری دوست تھی میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہماری ملاقات ہوتی تھی تو کیا ہوا ایک بار میں نے ان کو کال کی انہوں نے کال ریسیف کی پھر میں نے ان کو کال کی انہوں نے نئی ریسیف کی میں نے اگلے دن پھر کی میسیجز کیے کالز کر رہا ہوں وہ بندہ اٹھا نہیں رہا میں نے ایک رائے قائم کر لی نتیجے پہ پہنچ گیا میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے میں پتہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا لیکن مجھے کوئی نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ کدھر چلا گیا پھر میں نے ایک وقت آیا چار پانچ دن کالز کرنے کے بعد میں نے کال کرنا بند کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بندہ اگر نہیں بات کرنا چاہتا تو میں کیوں اب بار بار اس کے پیشے جاؤں آخر کار کیا ہوا دو مہینے بعد اس کی کال مجھے آئی میں نے کال ریسیف کی پہلے تو میرا مطلب غصہ میں ہائپر تھا کہ اس کو میں سنا ہوں کہ آج کوئی کام پڑ گیا ہوگا تو بندے نے فون کر لیا لیکن میں نے جب کال اٹھائی اس نے کہا جنید بھائی کیا حال چال ہے حال چال پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ کہتا ہے یار میں نا دو مہینے جیل میں تھا میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے وہ زمین کا کوئی مسئلہ تھا ہمارے جو کچھ دوست احباب تھے ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا تو وہ ان کے چکر میں جنہوں نے کیس کروایا انہوں نے مجھ پہ بھی کروا دیا تو میں دو مہینے لگے اپنی بریوز ذمہ ہونے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھائی میں اس کیس میں شامل نہیں تھا اور دو مہینے تک میرا موبائل سب کچھ جو ہے وہ گھر پہ ہی تھا اور جس کی کالز آئی مجھے کچھ نہیں پتا چلا تو مجھے اس وقت بڑی شرم آئی کہ یار میں کیا کیا سوچ رہا تھا بندے کے بارے میں بندہ تو مشکلات میں اور پریشانیوں میں پھسا ہوا ہے مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر جانا چاہیے تھا مجھے اس کی گواہیاں دینی چاہیے تھی میں یہاں پر ایک نتیجہ اس کا قائم کر کے اور بیٹھا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو تر تالیس میں ارشاد فرمائی تھی ایا کم مذن فین نظن نا قذب الحدیث لوگوں پورا گمان قائم کرنے سے بچو کیونکہ برا گمان قائم کر لینا سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے اور سنونا ابو دعود میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا چار آزار آٹھ سو نواسی نمبر عوایت ہے کہ جب کوئی امیر اپنی ریایہ اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ فلان ہے یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے یہ بندہ مجھے چونہ لگا رہا ہے یہ بندہ تو میری حفاظت نہیں کر پا رہا افسادہ ہوں تو ان کو برباد کر دیتا ہے اپنی ریایہ کو برباد کر دیتا ہے ختم ہو جاتا سب پھر وہ اس کا نظام چل نہیں پاتا تو ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے جا کر اس سے بات کریں اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے کوئی دو چار دفعہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے اب لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جی ستاجی مسئلہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے کال اٹھا کے میں نے ان کو کہا جی آپ آدھے گھنٹے بعد فون کر لیں آدھے گھنٹے بعد مصروفیت کچھ اس طرح کیا گئی اب ہم نے کلاسز پڑھانی ہوتی ہیں ہم نے درس دینے ہوتے ہیں ہم نے نوازیں پڑھانی ہوتی ہیں بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں بندہ مجلس میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اب وہ بندہ کالز پہ کال کال پہ کال کیے جا رہا ہے اب جب ہم کارڈ دیتے ہیں تو اگلا بندہ ہمارے بارے میں بھی یہی تصور لے کر بیٹھ جاتا ہے اور بندہ وہ ٹائم نہیں دیتا بھائی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں اگر فون نہیں اٹھا رہے میسج کر دیں کہ بھائی میں فلان شخص ہوں میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا تو آپ نے خود کہا تھا اس وقت رابطہ کرنے کے لیے تو اب مجھے بتا دیجئے میں کس وقت رابطہ کروں ہم فوراں جو ہے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ عالم ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر ثابت ہو جائے اس کے پاس جائیں اس سے پوچھیں بھائی آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے وہ اگر آپ کو عذر پیش کرتا ہے اور وہ عذر بنتا ہے تو آپ اس کا عذر قبول کریں اگر نہیں بنتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی آپ الفاظ میں ان کو کہہ دیں یا پھر معاملہ اس کے ساتھ آپ ٹھیک ہے روک سکتے ہیں لیکن ہم پہلے ہی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے اللہ رب العالمین سمجھ کر امر کرنے کی توفیق عطا فرمائے